ویلکم ٹو وی کچن آج ہم بنائیں گے ٹیسٹی چنے کا ساغ چلیں تو بنانا شروع کرتے ہیں دو سو پچاس گرام ہمارا چنے کا ساغ ہے اور سو گرام ہم نے اس میں پالک لیا ہے اس کو ہم نے ساف کر لیا ہے بس اس کی ہم نے بڑی بڑی ڈنڈیاں نکال دی ہیں اور ہم نے اس کو کاتا بھی نہیں ہے ساغ ہم نے اچھے سے واش کر لیا ہے دو تین پانی میں ہم نے ساغ کو کیس پہ پکنے کے لیے رکھ دیا ہے ہم نے اس میں ایک پیاز اچھے ساتھ لحسن کی کلیاں اٹ کی ہیں 1 ٹی سپون دھنیا پورڈر ہے 1 ٹی سپون ہلدی پورڈر 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون لال میچ پورڈر ہم نے اس میں اٹ کیا ہے 1 ٹی بی ایس ہم نے چاول بھیگو کر رکھ لیے تھے دس منٹ کے لیے ہم نے چاول بھی اس میں اٹ کر دیا ہے دو گلاس ہم نے اس میں پانی اٹ کیا ہے اس کو اچھے سے مکس کریں اور اس کو دس منٹ کے لیے ڈھک کر پکائیں میڈیم فلیم پر دس منٹ ہو چکے ہیں ساگھ ہمارا پک چکا ہے گیس ہم نے آف کر دیا اب گلاس ہم نے اس میں پانی اٹ کیا ہے ٹھنڈا کرنے کے لیے ساگھ میں بس 3-4 سیکنڈ ہی گرائن کرنا ہے اس کو ہمیں زیادہ نہیں کرنا موسیقی مرچے ہم نے اس میں اٹ کی ہے اور اس کو ہم نے میڈیم فلیم پر 7-8 منٹ کے لیے اور پتایا ہے ہافٹی سپون ہم نے اس میں گرم مسالہ اٹ کیا ہے ساگھ ہمارا پک چکا ہے ہم نے گیس کو آف کر دیا ہے موسیقی ہم نے ایک پین میں مستر ڈائل لیا ہے اس میں ہم نے چار موٹی مرچے اٹ کیا ہے ہم نے اس میں لسن کٹا ہوا اٹ کیا ہے ہم نے ہنگ اٹ کیا ہے اور گیس کو ہم نے آف کر دیا ہے ہم نے ہنگ اٹ کر دیا ہے اس میں ساگھ میں ہم نے تڑکہ لگا دیا ہے بہت ٹیسٹی ہمارا ساگھ تیار ہے ٹیسٹی ساگھ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم سرپ کرتے ہیں آپ بھی میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ